بدماشوں کے حوصلے کافی بلند نظر آ رہے ہیں کوتوالی نگر کے امہت چورہے کے پاس سررافہ بازار میں جی ہاں سررافہ بازار میں ویاپاری کے ساتھ گھٹنا کو انجام دیا تمنچے کے بل پر تیس لاکھ روپے لوٹ لیے گئے سررافہ ویافسائی کے کرمچاریوں سے بائیک سوار بدماشوں نے اسلہوں کی نوک پر تیس لاکھ روپے کی لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے بائیک سوار بدماش موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ساتھ ہی آئی جی سنجیگ موقع پر پہنچے اور پورے ماملی کی چھانبین میں جڑ گئے ہیں تو پولیس پرشاسن میں ہڑکا مچا ہوا ہے اس لوٹ کے بعد آپ کو بتا دے کہ بدماشوں کے حوصلے بہت بے خوف ہیں بلند ہیں بدماشوں کے حوصلے اس کے سمبند میں پرادمک جانش کر کے مقدمہ لکھا جا رہا ہے ان کی تحریر پر ابھی تحریر پراب تو نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ان کے کرمی ہیں ان سے بھی پوچھتاش ہوئی ہے انہوں نے جس ای رکشا کی بات کی ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے گھٹنا کے بارے میں جو دونوں ان کے کرمی ہیں ان کے ورودہ باسی بیان ہیں لیکن وادی کی گھٹنا کی بات پر وشواس کرتے ہوئے مقدمہ پجیگت کر کے اس کی جانچ بیشنا گھٹنا کے آدھار پر برامدگی کا پریاس کیا جا رہا ہے اس کے لیے تین ٹیمیں بنا دی گئی ہیں جو بھوتک ساکش ڈسٹل ساکش اور ان کا جو پوری اتحاس ہے اس کے بارے میں کام کر رہی ہیں